شیخ طریقت امیر آلی سنت دامت برکاتہ بنالیہ نے بعد عصر آشقان ماہ رمضان کو مدنی پھولوں سے یوں نمازا آپ سے میرا سوال ہے کہ بعض وقت میں ماں باپ بچوں کو گند زین نالائق وغیرہ کہتے رہتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور اگر واقعی کوئی بچہ زینی طور پر کمزور ہو تو کیا پڑھنا چاہیے سیاتی طور پر بچے کو مزید کند زین بنانے کا نسخہ ہے کہ جب بچے کو استاد یا ماں باپ کند زین بولیں گے تو اس طرح بولنے سے یہ ہوتا ہے بچے کے زین میں یہ نقش ہو جائے گا کہ میں پڑھائی میں کمزور ہوں میرا استاد بولتا ہے میری ماں بولتی ہے میرا باپ بولتا ہے واقعی میں کمزور ہوں میں کمزور ہوں تو اس طرح وہ کمزور ہو جاتا ہے جیسے کسی وہ بولو نا یہ بہت غصے والا ہے جلالی ہے جلالی تو اب یہ جلالی سمجھے اس کو اس کو غصہ آئے گا کہ میں ہوں جلالی سب تو بولتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو ناجائز اور گناہ وغیرہ نہیں کہا ضرورت ہے اگر ماں باپ نے کہے دیا تو اس کو گناہ کا ترتب تو نہیں ہوگا کہیں میرے حوالے سے بول نہ دے کہ اس نے بولا ناجائز ہے ناجائز اس لئے میں نے وزاد کر دیا حافظہ اگر کمزور ہو تو اس کے لئے مدینہ کا مطبوع رسالہ بیمار عابد صفحہ نمبر پچاسی پر قوت حافظہ کے لئے چار عورات پچاسی تا چھیاسی پر ہے نمبر ایک یہاں قوییو گیارہ بار پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھئے رات سوتے وقت یا ذل جلال والکرام تین مرتبہ پڑھ کر تین بادام پر دم کیجئے ایک بادام اسی وقت ایک صبح نہار مو ناشتے سے پہلے اور ایک دو پہر کے وقت کھائیے اور یہ روزے والے کے لئے افتار کے وقت نہار مو ہوتا ہے والے دن بھی عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے نمبر تین لا الہ الا اللہ پانچ سو چون سٹھ بار فائیو سکس فور پانچ سو چون سٹھ بار پڑھ کر اللہ عز و جل کے حضور حفظ میں آسانی کی دعا کیجئے کوشش جاری رکھنے سے انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم حفظ ہو جائے گا یہ حفظ قرآن کے لئے تھا یا حیو یا قیوم ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعویز بنا کر بازوں میں بند یا گلے میں ڈال لیجئے انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہوگا یا علیمو سات بار اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح اکیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس بچے یا بڑے کا حفظہ کمزور ہو اس کو پلائیے انشاءاللہ عز و جل حفظہ مضبوط ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا